Good morning everyone, welcome to another vlog تو آج کا vlog بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج میں نے دوبارہ سے اپنی روٹین چینج کی ہے جو میں رات پر جاک کے کام کرتی تھی وہ میں نے آپ کو اس ساتھ شیئر کیا تھا تو آج میں رات کو بالکل بھی نہیں جا گی ہوں میں ترابی کے بعد فوراں سو گئی تھی اور اب میں سہری میں اٹھی ہوں اور سہری کر رہی ہوں سہری میں میں چاول کھا رہی ہوں جو کہ یوشویلی لوگ نہیں کھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں روز روٹی نہیں کھا سکتی جو بھی دو تین دن کے بعد مجھے چاول چاہیے ہوتے ہیں تو اس باقی میں نے بنایا تھا لوگیے کا سالن وہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی سا یہ جو ہے نا بن گیا ہے دونوں کا کمبینیشن اس کے بعد میں نے نماز پڑی تلاوت کی اور اپنے دوسری چھوٹے مٹی کام تھے جو برتن شرطن یہ وہ وہ سمیٹ کے اس کے بعد میں نے صفائی سٹارٹ کر لی تو آج کے کام اس لیے خاص ہے کیونکہ آج کے کام کو میں نے بقاعدہ ٹائم دیا ہوا ہے یعنی میں نے تین میجر کام لیے ہوئے ہیں صبح کی ٹائم پر صبح کی ٹائم میں انرجی زیادہ ہوتی ہے تو انسان اچھ سے کام کر سکتا ہے جو کام آپ باقی دن میں ایک گھنٹے میں کرتے ہو صبح میں آدھے گھنٹے میں وہ ہو جاتا ہے تو میں نے صبح کلیننگ سے ہی سٹارٹ کر لیا ہے میں نے ہر کام کو ایک گھنٹہ دیا ہے یعنی کلیننگ پارٹ کو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ کوکنگ کو ایک گھنٹہ سیل گرومنگ کو یعنی جو اپنے ذاتی کام ہے نہانا دونا بچوں کو نہلانا اس سب کو بھی ایک گھنٹہ دیا ہے تو اب میں نے صبح فل دور لگائی ہے کہ میں ایک گھنٹے میں جو میرا صفائی کا کام ہے وہ ہو جائے کمپلیٹ ہو گیا تھا تقریبا کیونکہ آج میں نے کچن کی بھی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی تو میرا تقریبا ہو گیا تھا صبح میں اگر میں باقی دن میں کام کرتی کلیننگ کا تو میں صرف دن بر کلیننگ ہی کرتی رہتی اور کوئی کام نہ کر سکتی کیونکہ پسینہ آتا رہتا اور مجھے دب تھکن محسوس ہوتی پیاس لگتی تو بیٹ میں میں بیٹھتی رہتی لیکن صبح والا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انرجی کا ٹائم ہوتا ہے نہیں بندہ اتنا تک سکتا تو اس وقت پسینہ بھی نکالنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ٹائم بیسٹ رہتا ہے فل باڈی مومنٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اچھی خاصی مٹی آگئی ہے جو بڑا سا کیڑکا سا جو بنائے کیڑکی تو نہیں ہے کیڑکا ہے جالیا ہے تو یہ جو ہے نا ڈک کی طرف کھلتا ہے اور اس میں ہوا اچھی سی آتی ہے ہوا کا انٹیک اچھا ہوتا ہے اس لیے اس مٹی کو میں برداشت کر لیتی ہوں آپ کو ہر دوسرے تیسری ولوگ میں ہی میں آپ کو صفائی کرتی وی نظر آتی ہوں کیونکہ یہاں مٹی بہت زیادہ آتی ہے لیکن کیا کریں ہوا بھی بہت ضروری ہے کراچی میں مٹی اور گرمی دونوں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ فرجارے بھی اوپر بن جاتے ہیں وہ بھی صاف کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہو جائیں گے تو کچھ دیواروں سے چھونا اکھڑنے لگا ہے تو وہ بھی مساف صاف کر لیتی ہوں تاکہ کہیں کھانے والی چیز میں نہ گر جائیں کیونکہ کچن ہے تو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو اوپر سے اکھڑنے والا کام ہے یہ ذرا دینجرس ہوتا ہے تو اس کو گاہے با گاہے ساف کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کلیننگ کو میں نے بہت اچھی طرح سے کلین کر لیا کلیننگ کو نہیں کچن کو اچھا تو دیکھیں نیچے اچھا ہا سا گھنگ گریہ ہے تو اب میں نیچے سے بھی صفائی کر لوں گی اس کے بعد میں پھر کوکنگ کروں گے کوکنگ کو بھی میں نے تقریباً ایک گھنٹہ دیا ہے یہ ساری کلیننگ مجھے صرف ایک گھنٹے میں کرنے تھی اور ایک گھنٹے میں جدن ہی ہو سکتی تھی میں نے کی ابھی سانس پھول رہی ہے حالانکہ میں اس وقت میں یہ وائس ور نہیں کر رہی تھی بعد میں کر رہی تھی لیکن یہ ہے کہ سویڈ سویڈ میں بندہ بولتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے اچھا یہ سات بجنے والے تھے چھے سے سات بجے تک میری کلیننگ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی تھی جو رہ گئی تھی وہ میں نے پھر بعد میں کیلئے رکھ لی میں نے کہا نہیں وہ نہیں کرتی ہوں ٹائم نہیں اس میں ویسٹ کرتی جتنا ٹائم دیا ہے اسی میں کرتی ہوں پھر میں نے اس کے بعد سبزی کارٹی آٹا گوندا اس کے بعد بچوں کے لیے نشتہ تیار کیا روٹیاں بنائی سالن تیار کیا سالن سبح ناشتے میں بھی ہو گیا تھا اور رات کے لیے بھی تھا تو یعنی کہ رات کا سالن بھی بن گیا تھا اگر ہم عام روٹین میں بنائیں تو ہمارا دوپہر کا ایک طرح سے جیسے بن جاتا ہے تو وہ بھی بن گیا گیا تو ابھی تو رمضان ہے تو دوپہر کو ضرورت نہیں ہوتی یہ میں اوپر سے کچھ جو کپڑے اگلے دن دوئے تھے وہ اتارے کیونکہ وہ سوک گئے تھے اس کے کھانے کے ٹائم کو بھی میں نے صرف ایک گھنٹہ ہی دیا اس سے ایکسٹرہ نہیں کیا پھر اس کے بعد بچوں کو نہلایا ساپ کیا پھر اس کے بعد اپنے کپڑے نکالے پھر اس کے بعد میں نہائی اور اس کے بعد نو بجے تک میں تقریباً مکمل فارے ہو چکی تھی اور میں سو ہی پھر اس کے بعد دو تین گھنٹے اس کے بعد اٹھ کے میں نے باقی جو اتنے بھی کام کرنے تھے اور اب میں افتاری کی تیاری کر رہی ہوں اور آج میں یہ ویجیٹیبل ریپس بنا رہی ہوں اس کا ڈو بن رہا ہے یہ تو یہ میدے کر ڈو ہے اس میں صرف نمک ڈالا ہے اوائل شوائل کو ہی نہیں ڈالا ہے کیونکہ میں اوائل سے ہی بچنے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس لئے یہ ریپس بنا رہی ہوں کچھ نہ کچھ سنیک چاہیے یہ چاہیے ہوتا ہے افتاری میں تو روز پکوڑے سموسے اور رول وغیرہ یہ کھانے سے بہتر ہے کہ کچھ ایسا ٹرائے کیا جائے جو جس میں آئل کا وہ کم ہو یوز کم ہو تو اس میں میں نے یہ کیا ہے ویسے تو یہ جیسے عربی پرائٹا ہوتا ہے اس طرح سے بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو یہ سمارٹ طریقہ اختیار کیا ہے تو یہ میں نے ویجیٹیبل چاپ کر لی ہیں اور اس میں میں آلو ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں شرد کیا ہوا چکن بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں جتنا بھی ریچ کھانا چاہے کر سکتے ہیں لیکن میں چونکہ ہیلتی اس میں جا رہی ہوں تو میں زیادہ اس کو ریچ نہیں کرنا چاہتی بس یہ ویجیٹیبل ریپس اس کے لئے مسالہ کافی ہے اس میں میں نے تھوڑے سا نمک ڈال کے اگالی مر سے ڈال دی اور اس کا بہت یہ چٹیس بناتا ہے پھر اس کے بعد جو میں نے ڈو بنایا تھا اس کی چھٹی چھٹیس بال بنا کے اس کی بری پتلے سے جو ہے نا میں نے ریپس بنائے یعنی روٹیاں پتلی پتلی روٹیاں چپاتی سی بھی زیادہ پتلی جسے ایک سائٹ سے اگر ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ محسوس ہو نظر آئے تو اتنے پتلے ریپس بنا کے اس کے اوپر یہ مسالہ سپریڈ کیا اور اس کے بعد اس کو چکور لپیٹ کے طوے پسیک لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے اس کو طوے پسیکا بلکل بھی ڈی فرائی نہیں کیا اور یہ بہت اچھا ٹیسٹی بن گیا تھا بچوں کو بھی اچھا لگا مجھے بھی اچھا لگا سموسے اور اس رول آج ہم نے بزار سے منگائے تھے ساتھ میں افتاری میں تربوز زیادہ کھایا جاتا ہے تو اور ساتھ میں جو ہم نے ریپس تیار کیے تھے وہ سب بل سی ہماری افتاری تیار ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور امید کرتے ہیں کہ آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے بھی اس سے کافی فائدہ ہوا انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن بھی دبائے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم سے ملے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیا اور اللہ حافظ بائے بائے